دوزار تیرہ میں بلال اشاری نے مووی اراؤنٹس کی پاکستانی سنیما جو ہے وہ اس مووی کے لیے بہتاب تھی آرڈینس بہتاب تھی سب جو ہے وہ سوچ رہے تھے کہ یہ مووی کب لانچ ہوگی کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس مووی کے اندر ہے سٹار کاسٹ حمزہ علی عباسی فواد خان مائرہ تمیان ملک یہ چار ایسے ایکٹرز ہیں اس کنٹری کے اندر جو بہت مشہور ہیں لوگ پسند کرتے ہیں اور ان کی مووی دیکھیں چاہتے ہیں سات سال گزرے کوویڈ بیش میں آگیا دوزار بیس میں دوزار اونیس میں ان لوگ کو آناؤنس کرنے کے بعد جو ہے وہ لانچ کرنے کی مووی کرنی ہی پائے اب جو ہے وہ کوویڈ کے بعد دوزار بائیس میں مووی جو ہے لانچ کی ہے The Legend of Maula Jutt Maula Jutt جو ہے 1979 کی Maula Jutt کی remake ہے یہ بیسکلی مووی کا مین مقصد یہ ہے کہ بتانا کہ جو پنجاب ٹرائب جس میں نٹ اور جٹ ہے ان کے بیچ میں جو آپس میں دشمنیاں تھیں اور کس طریقے سے ٹرائب کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور فورسکولی اور انفورسکولی جو ہے وہ کس طرح قبضے کی آتے تھے لانڈ کے اوپر اور جو بدلے تھے وہ کس طرح لئے آتے تھے تو یہ اس کے اوپر مووی ہے ڈیریکشن جو ہے وہ بلال اشاری کی It is very good Sound quality of the movie is very good Acting Words, Dialogue Writing, Skills یہ سب چیزیں بہت چھے ہیں مووی کے اندر اس سب چیزوں کے لئے یہ موویز ہے must watch اچھا دونوں چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مووی میں اچھی چیز کیا ہے اور مووی میں بوری چیز کیا ہے اچھی چیز یہ ہے کہ direction بہت چیز ایکٹنگ بہت چیز کیا ہے ایکٹنگ میں یہ ہے کچھ ایکٹرز نے بہت چیز ایکٹنگ کیا ہے جیسے کہ نوری نٹ نے بہت چیز ایکٹنگ کیا ہے میمہ ملک نے بہت چیز ایکٹنگ کیا ہے فواد خان نے اچھی ایکٹنگ کیا ہے میرہ کی ایکٹنگ کو ڈھا بین بیٹر دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو پاکستانی سینیما کے اندرم اس کو اور اپروو کر سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر میں سیکنڈ لئے یہ کہ باکس آفسس میں مووی نے کمال کیا ہے سو کروڑ کراس کر گئی ہے یہ مووی اور اور یوکے اور باگی جگہ پہ جو ہے وہ ٹو ٹو ٹھری کے اندر جو ہے اس کی ریٹنگ اور اس کے باک آفسس میں جو ہے پیسے آ رہے ہیں انڈین بولیوڈ مووی اس کو اس نے یہ چھوڑ دیا ہے کرن جوہر بھی جا کے دوبائی میں اس کو دیکھنے گئے مووی ہو سکتا ہے وہ فواد خان کی اسے دیکھنے گئے ہو بڑا پسند کرتے ہیں فواد خان کو لیکن پھر بھی وہ دیکھنے گئے انہیں بھی اپنا لوگوں نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر اور بڑی فیمیس ہوئی ہے بہت لوگوں نے پسند کیا اس مووی کو اچھا what i want to discuss is that اور کیا بہتر اس میں ہو سکتا ہے فیوچر کے لیے کہ مووی اور کنیکٹڈ ہو آرڈینس کے ساتھ مجھے مووی دیکھنے کی ایسا لگا سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک اس میں دو دن چیزیں ایسی تھی جو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی اور اور ایموشنل ایسپیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا تھا ٹوورڈز مولا جٹ مولا جٹ جو ہے وہ مین کریکٹر ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مولا جٹ کو ریوینج دیلنا تھا نوری نٹ سے اور نٹ خاندان سے وہ ریوینج کیوں لینا تھا وہ اب اس کے لیے مووی دیکھیں لیکن جب ریوینج دیلنا تھا اور اس نے ریوینج لیا یا نہیں لیا یہ مووی دے کے پاس چلے گا آپ کو اس کی بجاز سے تو جس سے اس کو ریوینج لینا تھا نوری نٹ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ریوینج لہے کیوں رہے ہیں تو ایک چیز کا مجھے یہ لگی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ریوینج لے کیوں رہے ہیں تو اس کو پتہ ہونا چاہئے اس سے کیونک humility ایموشنل ایسپیکٹ بڑھتا اور ایک باندہ جس سے آپ ریوینج لے رہے ہو اس کو پتہ ہو تو اس کا عنگر اس کا غصہ جو ہے وہ زیادہ بھرپور نکلتا ہے ابھی اس طرح سے فیل نہیں ہوا کہ اس کو غصہ آگیوں رہے اس پر وہ جب مووی دیکھنے کیا کوئی ایڈی ہو جائے گے اس چیز میں ہے کہ مجھے لگا گے توڑا سا ایک it could have been better secondly اس پوری مووی میں ایک سینریو ایسا آیتا بیچ میں جس میں جو مولا جاتا ہے اس نے نوری نٹ کی فیملی میمبر پولتا مجھے رہا ہے کمپلیٹ چیز نہیں بتا رہا جائے مووی دیکھے گیا فیملی میمبر کو جو ہے وہ مار دیا تھا اس کے بعد نوری نٹ had to take revenge from مولا جات سو وہ revenge لینے آیا لیکن اصل میں مولا جات نٹ اس کو نہیں مارا تھا اس کے بارے میں بھی نوری کو بتا نہیں ہے اور وہ revenge لینے آ گیا غلط فیمی میں اور وہ انڈ تک غلط فیمی دور نہیں ہوئی تو اگر وہ غلط فیمی دور ہو جاتی تو مجھے ہی لگتا ہے کہ یہ تھوڑا اور اچھی ending اس کی ہو سکتی تھی تو یہ میرا اپنا اپینین ہے اور آئی تنگ کہ یہ دو چین چیزیں ایسی ہیں جو بہتر ہو سکتی تھی اس مووی کے اندر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ایک ایموشنل آسپیک یا کنیکشن جو یہاں ڈیویلپ ہوتی ہے کریکٹر کو پتا ہو کہ بھائی یہ دوسرا بندہ مجھے کیوں مارنے آ رہا ہے تو اس کی ایک جو فیل ہے اور جو اس کی تھنکنگ ہے تو ورڈز ریوینج وہ چینج ہو جاتا ہے سیکنڈلی یہ کہ مووی بہتر ہے رن ٹائم اس کا تقریباً دائی گھٹائی گھنٹے ہے انٹرمیشن بیش میں آئے گا ڈے گھنٹے کے بات تو مووی اس گھر گانے مووی میں نہیں ہے ایک شد گانا ہے بیش میں آیا ہے وہ بہت چھوٹا تھا اس کے علاوہ کوئی گانے نہیں ہے مووی میں پوری پنجابی میں مووی ہے لیکن پنجابی آپ کا پنجابی آپ نہیں بھی آپ کو سمجھ میں آجے گی کیونکہ آپ کو سمجھ جائیں گے بھئی آپ نئے آئے ہوگے یہاں پر آپ کو آئیڈی ہو جائے گا اس طرح کے سارے ورڈز ہیں تو یہ لوگ نے اچھی بات یہ ہے کہ مووی میں اس طرح کے ورڈز یوز کی ہیں جو آپ کو as a normal person بھی as a layman اگر پنجابی نہیں بھی آپ کو سمجھ میں آجیں گے تو دو بوجھ دو مووی پاکستانی سینوہ کو سپورٹ کریں مووی دیکھیں انجوائی کریں اپنے کمنٹ فیڈبیک بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی مووی اگر یہ مووی میں دو چیزیں مجھے لگتا ہے ہوتی ہیں اگر تو ایک اور ایموشنل آسپیکٹ ضرور آتا ہے اس مووی کے اندر اور اینڈنگ کے اندر تو ایک twist آ سکتا تھا thank you and give your feedback on the کمنٹ سیکشن کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور مووی کیسے لگی thank you